کہ کافی عرصے سے ان دونوں کنٹریز کے ریلیشنز جو تھے وہ آپس میں انڈیا نے تعلقات کو ختم کر دیا تھا لیکن اب تالبان کی طرف سے جو ہے دوبارہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مطلب ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے انڈیا جہاں تک ہماری دو ملکوں کی بات ہے تو ہم دو ملک مجھے تو کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا آپ بیٹھیں مجھے لگ رہا ہے کہ میں ہندوستانی سے بات کر رہا ہوں اور باقی آپ ہی نہیں اور میں کسی سے بات کرتا ہوں تو پاکستانی کئی کافی لوگوں سے میرے بات چیت ہوئی تو مجھے کبھی محسوس تھی ہوا کہ کوئی یہ پر آیا ہے کوئی مجھے لگا میرے آس پاس کہیں میرے ہی ملک کا ہی کوئی ہے وہ بلکہ دماغ میں وہ چیز آئی نہیں کہ یہ پاکستان اور انڈیا دیکھیں پرشانی تب ہے جب ہماری دونوں ملکوں کی بیچ میں پولٹیکل جو ایجنڈا جو ہیڈنز ایجنڈا ہے وہ بیچ میں آتا ہے یا تیسرا کوئی جو ایلیمنٹ ہے جو کی انڈیا اور پاکستان کے علاوہ تیسرا ایلیمنٹ ہے جو کی ہمارے بیچ میں چاہتا ہے کہ ہمارے رشتے جو ہیں وہ دھنگ سے نہیں ہو سٹراؤنگ نہیں ہو تالیبانی بھارت سے بار بار گوھار لگا رہے ہیں بار بار بھارت کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں کہ ہماری تھوڑی سی مدد کرو ہمیں آپ سکھاؤ ہمیں یا پریننگ دو ہمیں آپ ہتیار کے اگر کر سکتے ہو تو کرو سب سے بڑی بات ہمیں خرچہ پانی دو تو یود میں خرچہ پانی لگتا ہے بینا خرچہ پانی کوئی یود نہیں ہوتا تو خرچہ پانی ہمیں ملے گا ہم جا کر کے ہم تو ویسے ہی پاکستان کو سوچ کے بیٹھیں ہمیں اس کو نست نابود کرنا ہے آپ پیسے دے دو گے تو اور جلدی کر دیں گے اس طریقے کا بیان آ رہے ہیں اس سے ادھر تو چلو جو بھی ہوگا فیصلہ نہیں ہوگا لیکن ادھر پاکستانیوں ویسے ہی دہشت میں چلے گئے پاکستان کی فوج بھولی دیشت میں چلی گئی کہ ابھی تو کچھ نہیں ہوتا تو بی ایلے والے ٹی ٹی پی والے اتنا تگڑا کر رہتے ہیں اور اب مدد بھی مانگ رہا ہے تو لگ رہا ہے اب تو سیدھے ہماری موت ہی آنے والی ہے سوچ جو ہے آج سوچی ہم فیفتھ ایکنومک بن گئے ہیں اور پاکستان کا بھی آپ پتا ہے کہ کس پرکا سے کس رنگ سے ہو رہا ہے ابھی آپ اس فورل ایکشنج جو ہے ہارلی دو مینے کا آپ اگر دیکھیں تو یہ ایکنومک اگر کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوگی ملک جو ہے اگر پرشن ہوگا ڈیٹ کے تو عام جو لوگ ہیں ممالک ان کے لیے مشکل ہو جائے گی ان کے لیے جو روزمنہ کی چیزیں ہیں ایڈوکیشن ہیلتھ میں ابھی لگزری کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں جو ہمارے گریریہز یہ ہیں اس پہ دھیان دیئے ہم سزر جائیں ہم بہتر ہوں اس سے بڑی اس سے کیا اور زیادہ کیا سروس آپ کر سکتے ہیں اس سوسائٹی کے لیے تو میرے خیال سے تو دونوں ملکوں کے بیچ میں ابھی بھی کافی اسکوپ ہے اب ٹریڈ کا میں ریپورٹ پڑھ رہا تھا پور دن پہلے کی ابھی ہمارے دونوں ملکوں بیچ میں جو ہے ٹریڈ ایکسپورٹ ایمپورٹ بڑھے ہیں اور شگر اور فارما کے لیے بھارت جو ہے بھارت نے پاکستان کو دیا ہے کافی ہلپ کیا اور ساتھ میں پاکستان سے ہمیں چیزیں ملی ہیں پولر ورڈ نہیں ہم چاہتے ہیں ملٹی پولر ورڈ ہوں مطلب سبھی ملک اپنے جہاں ہیں خوش رہے اور ترقی کر رہے یہ ایک سوچونی چاہی ہے لیکن اس کو اکیلا میرے سوچنے سے کام نہیں ہوگا میرا مطلب ایک ملک کے سوچنے سے کام نہیں ہوگا سبھی ملک کو سوچنا ہوگا اور ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا آپ کے پاس ہے اور کیا میرے پاس نہیں ہے آپ جو میرے پاس نہیں ہے آپ دے دیجئے اور میرے پاس جو ہے اور آپ پاس نہیں یہ میں واپس دے دوں. بس ایسی ہی طاستہ گزارتا ہے یہی ملٹی لیٹرلیزم کو اسچندھن کرنے کا اپروچ ہے. اور وہ جب اسی جب گھوسا ہے تو اس کا نیچر لہنے کا رہے ہیں ہمیں تیار ہیں اور اب ہم خود اپنا ڈالپ کر رہے ہیں ہمارے اپنے ڈالپنٹ جو ہے ڈیفنس سیکٹر میں کتنا آگے بڑھ گیا ہے ہم خود شپ بنا رہے ہیں ہم خود جہاج بنا رہے ہیں ہم خود اپنے عام سمیلشن تیار کر رہے ہیں تو رموس مسائل کا اپنے نام سنا ہوگا اور بھی بہت کچھ ڈالپنٹ ہو رہا ہے تو یہ سب چیزیں ہم خود تیار کر رہے ہیں تاکہ ہمیں کسی کے اور پر وہ نہیں نیرمہ ہونا پڑا ہے یہ جو چیز ہے کہ ہم نے اپنے کچھ اپنے چھوٹے مٹے گینز کے لیے بڑے بڑے لاؤسس کو انمائٹ کیا یہ ہمارے ایک دونوں کے پکشن میں کہوں گا کہ یہ ہے اب دیکھیں وقت وہ نہیں رہا جو پہلے آج سے ستر سال پہلے تھا جب ہم دکیان اسی باتوں میں رہتے تھے ابھی ہماری پاس دونوں ملک بہت آگے آ چکے ہیں ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو لوگ ہیں ہماری پاپولیشن ہیں ان کو ہم کیسے خوش کر سکتے ہیں انٹرین جو ریکوارمنٹ سے اس ملک کی وہ بھی دیکھنا ضروری ہے اور پورا جو ہے ورڈ کیا چاہتا ہے وہ کیا کھرا اتر پائے ہیں سب سے بڑی چیز جو کہی گئی تھی کہ آپ میسیوز نہیں کریں گے سسٹم کا وہاں ابھی بھی دیکھئے جو ہے اب غلیشن سال میں خبریں جو آتی ہیں کہ وہاں لوگ کی جو عام فریڈم ہے ایک بیسک ریڈ ہے چاہے وہ مین ہو چاہے ومن ہو برسوں کے بعد مکڑی نھرت کے بعد وہ چھوٹا بیج ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک پلانٹ بنتا ہے پھر وہ ٹی بنتا ہے پھر فروٹس آتے ہیں تو ایک لنبی سیڈی ہے اور اس میں ہم چاہے کہ بہت تیری سے راکٹ لگا دے تو راکٹ نہیں لگ پائے گا اس میں وقت لگے گا لیکن ہمیں چوتھے یا دسوے قدم کے لیے پہلا قدم اٹھانا ضروری ہے اور پہلا قدم کیا ہے کہ ہم بنیادی ہماری سوچ ہے اس کو ٹھیک کریں مسدھا کٹمکم whole world is one family تو ہم جب family مانتے ہیں تو ہم attack کیوں کریں گے ہاں ہمارے پر آپ attack کریں گے تو اس کا فرم definitely will reply there is no doubt about this لیکن افغانستان کے تھو یہ تو ملکل ایک دب بچکانی بات ہے کہ بھارت جو ہے اگر maniated activities کرنی ہوتی تو ہمیں اس سے gain کیا ہوگا number one number two افغانستان ہمیں کیوں help کرے گا ایسی کیا چیز افغانستان کو ہم دے رہے ہیں ہمیں دے گا جو لوگوں کو برگلانی والی بات ہے کہ جو آپ کہہ دیجئے آسانی سے کیونکہ میرا already جو ہے mindset ہے کہ میں آپ کے against ہوں تو میں آپ کے against ہوں اور مجھے کوئی بولتا ہاں آپ نے کچھ نہیں کیا تب ہی کوئی بولتا ہاں انہوں نے کیا تو شاید میں مان لوں گا کیونکہ میرا mindset وہ ہے کہ آپ کے کہنے پر میں مان لوں گا یہ گبر آدمی ہے کیونکہ میری سوچ ہوئی ہے کہ میں آپ کو غلط مانتا ہوں اور مجھے کوئی کہا ہاں انہوں نے یہ گلتی کی تو میں کہ ہاں پکا کی ہوگی کیونکہ میری سوچ ہے بینا جانے یہ کی بینا دماغ لگائیں یہ کی کیا سچ مچ آپ کی گلتی ہے کہ نہیں ایک جنرل فارمولا ہے پورے ورڈ کا ایسا نہیں تو پورا میں پورے ورڈ کو مانتا ہوں کہ ہم جو ریلیکشنس ہے اگر ہم اپنی سوچ کو گبر نہیں کریں تو اگر ہماری بنیادی سوچ ٹھیک ہے تو سب سے ضروری جو میں پاکستان کے حوالے میں سوستاؤں کی اگر ہم جو بیسک ایڈیوکیشن ہے اس پر ہم دیکھیں کہ آج کی ہماری ضرورت کیا ہے اس پر ہم فوکس کریں تو ایک حاصل جو ہے وہ شروع جائے گا ہمیں وقت نہیں ہے جو ہمارے پروژیکٹ سے ان کو حیدل کرنے کے لیے ان کو پورا تبجھو دیں کیسے بڑھائیں کہ جیزوں کو بہتر کریں ابھی رکھیں ویکسن کے پر کو ویڈ آیا اور ویکسن پر فوکس کیا گیا اگر آپ پاس سوچ نہیں ہوگی وہ r&d environment نہیں ہوگا تو آپ vaccine اس میں کیسے بنا پائیں گے تو وہ انڈیا پاس terrorist activities کے لیے اپنے ٹائم بلکل نہیں ہے جو rights ہے کیا وہ پورے restore ہو پائیں وہ سب جو question ہے وہ doubt پیدا کرتے ہیں کہ ایک ملک جو ہے ابھی تک پوری اطرہ ایک mature country بن پایا ہے mature government دے پایا ہے یہ سب بڑے ناجک پرشنیٹ کیونکہ آپ جب infrastructure کے لیے development پر جاتے ہیں تو آپ assets resources چاہیے ہوتے ہیں جو ہے اس سمی پرشن میں ہیں آپ اپنی population کا handle نہیں کر پا رہے ہیں تو جو basic بنیادی چیز ہے اس پر address کری ہے ورنہ چیزیں بہتر ہوتی جائیں گے اور سکو ملک جو partitions ہیں وہ تو ایک group ہے باقی population جو ہے لوگ ہے وہ تکلیف میں ہوگے وہ ایک چیز جو ہے بہت غلط ہوگی تو ہمیں فوکس کرنا ہوگا ہمیں دھیار بدل ہوگا اور یہ کہنے سے بات کرنے سے نہیں جمین پر حقیقت میں آنا چاہیے KPK نہیں لڑتے تھے بلکہ 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 وزیشی آکرمان کرتاوں کو بلاتے تھے ان کا مدد کرتے تھے ان کو ہتیار چھپانے کی بیوستہ ان کو ڈرینے ٹھہرانے کی بیوستہ ان پہ کھانے پینے کی بیوستہ منور انجن کی سب جو کرواتے تھے وہ ہی پاکستان میں رہے اور مدد کریں گے ہم آگے جو آگے راجہ ہیں مار رہے مدد کریں گے یہ موٹی بودھی جو قوم ہے اس طرف اس طبقے کی جو آج پاکستانی کہلاتے ہیں وہ تب بھی مان لیتے تھے وہ اب بھی مان لیتے ہیں ان کا ایک الگ ہی نہ جانے کیسا ایک رشتہ ہے افغانیوں سے بہت پہلے سہی یہ چیز برابر چلی آ رہی ہے اب جس طرح سے آپ دیکھو جس طرح سے ان کا یوزنہ چلتی رہتی جس طرح سے الگ الگ دنیا اور کھیل بناتے رہتے ہیں ہم افغانستان کے نام پہ دھوکے بازی بھی کرنے کچھ کری اب آپ دیکھو ٹریننگ لے کر واپس بھی جا چکے اب سیجی سے بات میں آپ سمجھو ان کے یہاں پہ باقاعدہ ارگنائز اکیڈمی تو ہوتے نہیں کوئی آرمی ٹریننگ کا سینٹر کوئی بچے ہمیشہ سی ٹریننگ کر رہا اگنی پت اگنی بھی ٹائپ ایسا کچھ تو ہوتا کبیلے چلتے کبیلے میں اگر ایک آدمی بھی بہر سی سی آیا یا اس نے سی لیا اب بندوق چلانے کوئی شوٹی گرے میں تھوڑے نہیں سیکھا تھا انہوں نے تو اپنے ہی سیکھا ایک آدمی سیکھ گیا اس طرح سے اگر یہاں سے پچاس سو لوگ بھی ٹرین ہو کر گئے ہیں تو اس کو پچاس سو نہ سمجھ اگر کو آپ ہزاروں سمجھ ایک دو سو سمجھ آگے پانسو سمجھ آگے ہزار کو دو ہزار پانسو ہزار یہ شنکلہ بڑھتی ہی چلی جائے اسی طرح سے تالیوانیوں نے بندوق چلانا راکٹ چلانا سب چلانا سیکھا بھی ہے تو وہاں پہ بقیدہ چل رہی کس طریقے سے جو آرمی کیسے لڑتی ہیں پروفیشنل آرمی کیسے لڑتی ہیں کیسے اپنے ہاں کو بچانا کیسے اپنے ساتھی کو بچانا کیسے زیادہ زیادہ نقصان پہنچانا سنمیل یہ سب سکھا جاتا ہے اب یہ پہلے لڑاکوں سے نہیں جیت پاکستانی فوج چلے جا رہے ہیں تو پھر رستے نہیں مل رہے ہیں بھاگ رستہ نہیں مل رہے ہیں کریں تو کریں کیا اب تو ایک ایک پہترہ پتا ہے کس طریقے سے کیا کرنا کس رکھ کیا نہیں کرنا پورا جنگ کی تیار انہوں سیکھ کی یہ چیزیں ہیں جو پاکستانی فوجیوں کو دن رات آج کل سونے نہیں دیں